اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آج جو میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے رسپی اس کا نام ہے جنا چار تو باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں اس کی ترقیق بھی طرح اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری مزے دار مزے دار سی رسپی اس کو ٹرائے کر رہے ہوں گی میں ہوں بیا ملک آج میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی اور کوک سی رسپی لے کے آئی ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور رسپی لے کے آئی ہوں جو کہ عام طور پر گھر میں رمضان میں ایت کے دنوں میں بہت زیادہ گئی بہت زیادہ گئی جو اس کا نام ہے چنا چار اور میں آپ کو یہ سکھاؤں گی اپنے انداز میں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری رسپی بہت پسند آئے گی اور یہ کھانے میں بہت مزے کی بنتی ہے تو چلے کوئی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف جو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈنٹ سپتا دیتی ہوں انگریڈنٹ سب سے پہلے میں نے یہ جو وائل کی ہوئے چنے ہیں یہ ہے آدھا کیلو آدھا کیلو چنے ہیں اس سے پہلے آپ نے سائی رات بھگو کر رکھنا ہے بھگونے کے بعد جب صبح یہ پھول جائیں تو آپ اسے پریشو ککر میں وائل کر لینا ہے تو یہ وائل کی ہوئے چنے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے ہے آدھا کیلو کی میں نے آلو لیا ہے اور میں نے انہیں وائل کی ہے سب سے پہلے پانی میں وائل کرنے کے بعد اس کے چھلکے اتار کے اسے میں نے کیوب سائز میں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ املی ہے تقریباً آدھا پاؤ املی میں نے لیا ہے جسے میں نے پانی میں ڈپ کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اگر آپ اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے تو اس کی پلپ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اور یہ پانی میں مکس ہو جائے گی تو آپ کو اسے مکس کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا زیادہ اس کے بعد یہ پانی میں میں نے تھوڑی سی چینی مکس کی ہوئی ہے کیونکہ چنے جو ہوتے ہیں اگر وہ ہم کھٹاس والے ہو جائیں تو وہ اسے گلہ ہراب ہو جائے تو میں اس کے اندر چینی ایڈ کرتی ہوں جس سے کھٹاس تھوڑی کام ہو جاتی ہے تو یہ پانی کے اندر جو چینی ہے وہ میں نے تھوڑی مکس کی ہوئی ہے میں آپ کو چینی کی شکل دکھا دیتی ہوں چینی اس طرح سے تھی پارڈڈ فارم میں میں پاس چینی تھی اور اس کو میں نے پانی کے اندر مکس کر لیا ہے نمک میں نے ایک چمچ لیا ہے سرخ نیچ ایک چمچ لیا ہے چاٹ مسالہ جو ہے وہ میں نے ایک سے ڈیر چمچ لیا ہے تاکہ جو چنا چوڑ ہوتے ہیں وہ سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں اس کے بعد جو میں نے پیاز ہے وہ تقریباً دو سے تین تین ادر چوب کی ہوئی لیا ہے ہاری مرچے میں نے دو سے تین ادر چوب کی ہوئی لیا اور ٹوماٹر میں نے ایک ادر لیا ہے تو یہ سارے انگریڈنٹس ہیں جنا چاٹ کو بنانے کے لئے امید ہے کہ آپ نے یہ سب نوٹ کر لیا ہوں گے اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہنا ہے کہ یہ جو چنے ہیں بوائل چنے آپ نے لے لینے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آلووں کو یہ جو بوائل آلو ہے اور جو میں نے کٹنگ کیوگز میں کٹنگ کی ہوئی سارے آلووں کو میں جنوں میں شامل کر دوں گے اس کے بعد اس کے بعد میں اس پر ایڈ کروں گی پیاس پیاس اس کے اندر میں اس کے اندر پیاس ایڈ کر دوں گی اور جتنے بھی ساری چیزیں ہیں پیاس ٹو مارٹر اور ہری مجھے ایڈ کروں گے آپ نے چھ سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لینے ہیں اور ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو ان ساری چیزوں کو میں آپس میں مکس کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں گے میرے ساری چیزیں جو ہوں آپس میں مکس کر لی ہیں یہ مکس ہونے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے املی کے جو پرپس یعنی اس کا بنائی ہے وہ جو جو جوش ہے وہ آپ نے دینا ہے اور وہ سارے کا سارا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو زیادہ گریوی والے مطلب کیا آلوچوں نے پسان دیں -سکتے ہیں۔ اس میں چینی پانی ڈال کروں گی چینی پانی میں پانی ہو کر لیائے بعد میں یا چینی پانی نہیں ہوجود پانی میں کھنا نہیں ہوجود تو میں نمک میرچ اور چاند مصالہ ہوجود وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کرنا سٹارٹ کروں گی اور بعد میں میں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی تو جو نمک مرچ ہے نمک سرخ مرچ چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی مہچینی اس کے اندر تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے کم لگ رہی ہے آپ کو اگر سپائسی پسند دیں تو آپ سپائسی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹاس میں چاہیے تو آپ کھٹاس میں بھی کھا سکتے ہیں ورنہ میں یہ جو ایملی کا ترش پانے وہ تھوڑا ہتم کرنے کے لئے میں اس کے اندر چینی آئیڈ کرتی ہوں تو اب میں ان ساری چیزوں کو سارے مسالے کو مکس کروں گی اور بھی میں آپ کو اس کی فائنے لکھ دیہوں گی مزیدار سے جو ہے آلو چانہ چاٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہوگی اور گانچنگ کے لئے میں اوپر سے تھوڑا سا دنیاڈ آ رہی ہوں تاکہ اس کی لکھ تھوڑی اچھی آئے اور یہ مزیدار سے تیار ہوگئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئے گی اور آپ اسے ایک باز ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی گھر میں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مط بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر لائک اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے میری ریسپیز کو اور بیل آئیکن کو پریس کریجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ مل جائے میں ملوں گی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے انداز میں تب تک اپنا حیاء رکھئے take care bye bye اللہ حافظ